بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں حافظ وحمد اکرام اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ٹیکنیکل انفرمیشن لیب فرینڈز میں آپ کو اپنے چینل ٹیکنیکل انفرمیشن لیب میں خوش آمدید کہتا ہوں فرینڈز آنج کی جو ہمارے ویڈیو کا ٹاپے گیا ہے کہ آپ فلیش کو بوٹ ایبل کس طرح کر سکتے ہیں وہ بھی صاف ویر کو یوز کرتے ہوئے میں پہلے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں فلیش کو بوٹ ایبل کس طرح کیا جاتا ہے لیکن وہ ویڈیو تھی فرینڈز کہ اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا سیمپل آپ نے کابی پیسٹ کام کرنا ہے اور کابی پیسٹ کر کے آپ کی جو فلیش ہے وہ بوٹ ہو جائے گی لیکن کچھ وینڈوز ایسی ہوتی ہیں جو کہ کابی پیسٹ سے آپ کی جو ہے وہ بوٹ نہیں ہوتی آپ کی فلیش جو ہے وہ بوٹ ایبل نہیں بن دی تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا کیا ایرر آتے ہیں کس قسم کا ایرر آتا ہے تو آپ نے کونسا سارڈ ویر یوز کرنا ہے میں آپ کو نہیت ہی ایزی سارڈ ویر کے ثرو جو ہے وہ فلیش کو بوٹ ایبل کرنا سکھاؤں گا فرینڈز بینہ وقت کو ضائع کیے بڑھتے ہیں اپنے ویڈیو کو جانے میں دیکھ سٹر آپ کے پر آ چکا ہوں یہاں پر سب سے پہلے میں نے جو ہے فلیش کو پلاگ ان کر دینا ہے میں نے فلیش کو پلاگ ان کر دیا ہے ہو رہی ہے فلیش ایسی اوپن ہوگی تو میرے اس فلیش کے اندر میری پہلے سے وینڈو جو ہے وہ بوٹ ایبل ہے میں نے اسے فار میڈ پر کلک کرنا ہے اور اسے کر دینا ہے فار میڈ سٹارٹ اوکے اور یس اور اس کے بعد یہ جو ہماری جو فلیش ہے وہ ہو گئی ہے فار میڈ تو ابھی ہم نے کرنا کیا اس کے اندر جو ہے میں آپ کو پہلے سیمپل طریقے سے جو ہے وہ کپی پیسٹ کے طریقے سے جو ہے وہ آپ کو بوٹ ایبل کر کے دکھاتا ہوں میں آج جو بوٹ کرنے والا ہوں وینڈو وہ ہے وینڈو 11 تو پرینڈز وہ میں نے انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ کی تھی لیکن وہ بوٹ نہیں ہوئی تو میں نے اس کو آپ نے اسے کس طرح سے بوٹ کرنا ہے تو سیمپل میں آپ اسے وینڈو 11 کا فولڈر اسے اوپن کرتا ہوں اوپن کر کے اسے ڈبل کلک کر کے اسے اوپن کر لیتا ہوں لیکن یہ اوپن نہیں ہوگی پرینڈز کیوں کہ یہ برن کا اپشن آگیا ہے آگے اس طرح کو جانا جیسے آپ ڈبل کلک کریں گے اس کے اوپر تو آپ کے سامنے کوئی اس طرح کا برن کا اپشن آ جائے گا تو جیسے آپ برن کے اوپر کلک کریں گے تو جو وہ ہے آپ کے جو ڈی ویڈی روم ہے وہ اوپن ہو جائے گا تو میں نے آپ کو پچھلی ویڈی میں بتایا تھا کہ اس کو اوپن کرنے کے لیے اس طرح کی فائل کو اوپن کرنے کے لیے آپ کو وینڈرار کی ضرورت پڑے گی اگر آپ نے وینڈرار کو انسٹال نہیں کیا ہوا تو نیچو ہے ڈسکرپشن کے اندر لنک ہے آپ جائیں اسے ڈاؤنلوڈ کریں اور انسٹال کریں اور ابھی میں نے اسے اوپن کی طرح کرنا ہے میں اسے رائٹ کلک کرتا ہوں اور رائٹ کلک کرنے کے بعد میں نے یہاں پر اوپن ویڈ وینڈرار کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے میں اوپن ویڈ وینڈرار کے اوپر کلک کروں گا تو میرے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس میں نے دیکھنے کو مل گیا ہے تو فرینڈز ابھی آپ نے کرنا کیا ہے یہاں پر میں نے اسے تمام فائل کو کنٹرول پلس سے اسے سیلیکٹ کرنا ہے اور کنٹرول پلس سے کر لینا ہے کپی کرنے کے بعد ابھی میں نے کرنا کیا ہے یہاں پر میں نے آنا ہے فلیش کے اندر اور فلیش کے اندر آنا کے بعد یہاں پر کنٹرول پلس وی کو پریس کرنا ہے اور یہاں پر کر دینا ہے جی پیسٹ جیسے یہ پیسٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی انٹرنیٹ سے تو آپ کو ونراد کی اشد ضرورت پڑے گی کیونکہ ونراد کے بغیر آپ کی جو ہے وہ فائل اوپن ہی نہیں ہوگی تو اگر آپ نے ونڈو ڈی ویڈی کے اندر سے کافی کر کے آپ نے سمپل کافی پیسٹ کام کرنا ہے تو وہ آپ کی آسانی کے ساتھ کافی پیسٹ ہو جائے گی تو فرینڈز ابھی آپ دیکھ سکتا ہے میرے سامنے آر آر چو کہا ہے ایرر ہے دی فائل انسٹال انٹو لارج فائل دی ڈسٹریبیوشن فائل سسٹم تو اس قسم کا کچھ ایرر آئے میں نے اسے کر دینا ہے جس سکیپ سکیپ کروں گا تو میری جو ہے وہ فائل مسنگ ہو جائے گی اور میری جو ونڈو ہے وہ صحیح طریقے سے انسٹال نہیں ہوگی تو ابھی ہم نے کرنا کیا ہے سافٹ ویئر کون سا یوز کرنا ہے بات ہے اس ساری ویڈیو میں سافٹ ویئر کی کون سا سافٹ ویئر یوز کرنا ہے دوستو نہیتی ایزی اور آسان سا سافٹ ویئر ہے تو اسے آپ لنک دے دیا ہے آپ نے سمپل کلک کرنا ہے اسے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد سمپل آپ نے کرنا ہے جی انسٹال اور انسٹال کرنے کے بعد دوستے سے انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ یہ ایک دو ایم بی کی فائل ہے تو ایک دو ایم بی کا سرمپل سافٹ ویئر ہے آپ نے اسے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے دوستو اس سافٹ ویئر کا جو نام ہے وہ ہے وین ٹو پوٹک وین ٹو پوٹک اس سامویر کا نام ہے دوستو تو آپ نے سمپل اس طرح کی کچھ فائل ہوں گی تو آپ نے سمپل اسے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے میں نے اسے ڈاؤنلوڈ کر کے جیسے آپ سے ڈبل کلک کر کے اسے اوپن کریں گے تو یہ کچھ اس طرح کا آپ کو انٹر فیس آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا تو پرینڈز جیسے ہی آپ سے اوپن کریں گے تو یہ آپ کی جو یو ایس بی ہوگی درائیو اسے ڈیٹیکٹ کر لے گا فوراں ڈیٹیکٹ کر لے گا تو اگر آپ نے تین چار یو ایس بی لگایا ہے تو یہاں سے آپ نے سیلیکٹ کر لینی ہے تو میں نے ایک ہی لگایا ہے تو وہ میری آلرہی ایک ہی شو کر رہا رہا ہے تو یہاں سے میں نے وہ یو ایس بی 32 بی کی سیلیکٹ کر لی ہے ابھی میں نے پارمیٹ کو اوپر نیچے کوئک پارمیٹ کو اوپر کلک کر دینا ہے کوئک پارمیٹ کے اوپر آپ نے لازمی کلک کرنا ہے تو ابھی یہاں پر ڈاؤن لوڈ کے اوپر یہ جو آپ کو ڈراغ اینڈ ڈراؤپ کا اپشن مل رہا ہے اپنے یہاں پر کرنا ہے یا جی ڈاؤن لوڈ کا اپشن آپ کو مل رہا ہے یہاں آپ جیسے کلک کریں گے تو یہ آپ کو آپ کے پی سی کے اندر لے جائے گا یہاں سے آپ نے اپنے ڈرائب سیلیکٹ کر کے وہ فائل سیلیکٹ کرنی ہے جو فائل آپ نے ڈاؤن لوڈ کر کے رکھی ہوئی ہے دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے یہ وینڈوو پر رہے ہیں guy tablespoon میں ڈاؤن لوڈ کارک کرنا ہے puis آہو پر آپ نے کلک کر دیا ہے فائل کو آپ نے اپنے ڈاؤک لڈیا ہے پلٹ پر کلک کرنا ہے چیزا آپ پر آپ نے کلک کر interrupting پر مانگے گا تو آپ نے یہاں پر پھر سے کلک کر دینا ہے کلکک کر دینا ہے تو اس کے بعد یہ آپ کی جو آپ کی فیلس ہے اسے فرمیٹ کرے گا اپنی طرح سے یہ سانوش کر فرمیٹ کرے گا وہ فلی فرمیٹ کرنے کے بعد آپ کی فلس ہے اسے بوٹ کرنا جو ہے وہ سٹارٹ کردے گا تو فرنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں جو میری فلیش ہے وہ بوٹ ہونا جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے۔ اوپر آپ کو ٹک کا نشان نظر آ کے ہوگا ڈرائب جو ہے وہ فرمیٹ ہو چکی ہے ابھی بوٹ ہونا جو ہے وہ میری جو ہے وہ سٹارٹ ہو سکی ہے تو آپ کے سامنے یہ جو ہے پرسنٹیج یہ ہے وہ بھی چلنا سٹارٹ ہو چکی ہے تو جیسے یہ پرسنٹیج کمپلیٹ ہوگی تو آپ کی جو فلیش ہے فرینڈز وہ بوٹ ہو جائے گی تو فرینڈز یہ کم از کم 20 سے 25 منٹ جو ہے وہ بو ٹیبل پہ لگاتی ہے آپ نے پریشان نہیں ہونا کیونکہ جتنی لارج فائل ہوگی اتنا ہی آپ کا ٹائم لگے گا بوٹ ہونے میں آپ کی فلیش کو بوٹ ہونے میں تو فرینڈز ابھی آگ دے سکتے ہیں میری دوبارہ ایک دفعہ اپنے ریموو کرنا ہے اپنے پی سی سے اور ریموو کرنے کے بعد دوبارہ اپنے اسے پلاغ ان کر دینا ہے فرینڈز تو جیسے ہی آپ دوبارہ اسے پلاغ ان کریں گے تو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری جو فلیش ہے وہ بوٹ ہو چکی ہے تو فرینڈز امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کا کچھ اس طرح کا ایرر ہے تو وہ آپ کو اس جو ہے سارف ویر سے دور کر سکتے ہیں اور اگر آپ کبھی پیسٹ کام نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس سارف ویر کے طرح اپنی تمام ونڈو 8, 7, 9 جو ہے اور 10, 11 جو بھی ونڈو آپ کی ہے وہ آپ تمام کی تمام ونڈو بوٹ کر سکتے ہیں اپنی فلیش کے اندر اور وہ بھی آسانی کے ساتھ اگر آپ کبھی پیسٹ کام بھی نہیں کرنا چاہتے تو اور اس کے بعد آپ کو کوئی قویسٹن ہے تو آپ مجھے کومنٹس کر سکتے ہیں میں آپ کے ہر کومنٹس کا جواب دوں گا اور میری ویڈیو اچھے لگیا تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور میری ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ کسی اور کی بھی ہیلپ ہو سکے تو پرینڈز میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ایسی ہے اور اچھے اچھی ویڈیو آپ تاکہ آسانی کے ساتھ پونٹ سکیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کرنا نہ بولیے گا تاکہ ہارا نئے والی نئے ویڈیو کو نوٹفیکشن آپ کو سب سے پہلے میرے سکیں تو پرینڈز اگلی ویڈیو دا کے لیے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ موسیقی